اور جیپور میں موسم کا مرجواز بدل چکا ہے بائیس قدام سہیت شوہر کے کئی علاقوں میں جھما جم بارش دیکھنے کو مل رہی ہے حالکہ دیکھیں 26 ستمبر تک کا الڈ بھی موسم ویبھاگ دورہ پہلے ہی جاری کر دیا گیا تھا ایسے میں اگر رازدھانی جیپور کی بات کی جائے تو موسم بدلا بدلا صبح سے ہی نظر آ رہا تھا اور اب رازدھانی جیپور میں بارش ہونا شروع ہو چکی ہے کئی علاقے رازدھانی جیپور کے بائیس قدام سہیت کئی ایسے علاقے ہیں جس میں جھما جم بارش کا دور شروع ہو چکا ہے حالکہ دیکھیں موسم ویبھاگ کی طرف سے الڈ بھی جاری کیا گیا تھا کہ 26 ستمبر تک اسی طرح سے بارش رہ سکتی ہے راجستان میں تو وہیں رازدھانی جیپور کے اگر الڈ کی بات کی جائے جیپور کے کئی علاقوں میں بارش دیکھنے کو بھی رہی ہے سہکار مارگا مہیش نگر بائیس قدام گپالپورا بائی پاس مان سرو اور سانگالیر سمیت کئی علاقوں میں جھما جم بارش کا دور شروع ہو چکا ہے اور بارش کے بعد شہر کے کئی علاقوں میں جام کی ستی بھی بن گئی ہے یہ موڈی کے ریلی میں آئے بھاجپا کارکرتاؤں کی فسے جو ہے وہ فس چکی ہے گپالپورا بائی پاس پر کئی بھاجپا کارکرتاؤں فس چکے ہیں کیونکہ دیکھیں ایک اور موسم کا بدلہ ہوا مجاز تو دوسری طرف آج پردھان منتری نریندر موڈی کی ایک بڑی جن سبہ جس میں پہنچنے کے لئے جب کارکرتاؤں جا رہے تھے بس میں سبار ہو کر تو اب وہ بس بھی فس چکی ہے کئی بھاجپا کے کارکرتاؤں فس چکے ہیں گپالپورا بائی پاس پر بھاجپا کی کئی کارکرتاؤں تک چکے ہیں کیونکہ دیکھیں سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ بارش اس سبھاں میں بھی کچھ مصیبت ڈال سکتی ہے اس کو لے کر بھی تمام ہمارے سنیوں گی اب بنے ہوئے انتہیں جانکاری ہم لیتے رہیں گے پر فلال آپ کو ایک بڑا اپڈیٹ دے دیتے ہیں رہزانی جیپور میں موسم کا مجواز بطلہ ہوا ہے کیونکہ دیکھیں جیپور کے کئی علاقوں میں بارش لگاتا جاری ہے اب انہیں علاقوں کے اگر بات کر لی جائے سہکان مارگا، مہیشنگر، بائیس گودام، گپالپورا بائی پاس سمان سرور سانگانیر سمیت کئی علاقوں میں جھما جم بارش ہو رہی ہے اور بارش کے بعد شہر کے کئی علاقوں میں جام جیسی ستھی بھی بن چکی ہے حالانکہ دیکھیں الارٹ موسم ویبھا کے دوارہ پہلے ہی جاری کر دیا گیا تھا سب بدلے ہوئے موسم کو لے کر ایسے میں پرشاہ سن پہلے ہی الارٹ موڑ پڑ تھا اور اس کے بعد میں جو جھما جم بارش کا دور جاری ہے ایسے میں سمجھا جا سکتا ہے کہ تمام پرشاہ سن کیا جو پولس کر بھی ہے یاتیات کر بھی ہے اب وہ وجود ہے یاتیات کو سچارو کرنے کا پریاست اب ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے کیونکہ راجستان میں الارٹ پہلے سے ہی جاری تھا اور جیپور میں موسم کا بدلہ ہوا مجواز 22 گودام سہیت شہر کے کئی علاقوں میں جھما جھم بارش بات کے جوائے سہکار مار کی مہیش نگر کی 22 گودام کی گوپالپورا بائی پاس کی یا پھر مانسوروور کی سانگنیر سبیت کئی ایسے علاقے ہیں جن میں جھما جھم بارش کا دور لگاتا جاری ہے حالکہ صبح سے ہی دیکھے اگر موسم کی بات کی جائے تو موسم بدلہ بدلہ ضرور نظر آ رہا تھا اور 26 تارک تک 25 تارک ہے 26 تارک تک موسم بھاگ کے دورے الارٹ بھی جاری کیا جا چکا تھا کہ 26 تارک تک موسم بدلہ بدلہ رہ سکتا ہے اور ایسے میں یہ بدلہ ہوا موسم اور رازدھانی میں جھما جھم بارش کا دور شروع ہو چکا ہے کئی جگہ ایسی ہے جہاں پر جل بھراف کی ستھی دیکھنے کو مل رہی ہے وہیں کئی جگہ ایسی بھی ہے جہاں پر جام کی ستھی دیکھنے کو مل رہی حالکہ دیکھیں اس بات کا بھی پورا دھان رکھا جا رہا تھا کہ کوئی درگھٹنا نہ ہو کیونکہ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس طرح سے جب بارش ہوتی ہے تو گڑے ضرور نظر آتے ہیں جس کارن کئی لوگ درگھٹنا کا شکار ہو جاتے ہیں اور فلحال یہ اپ ڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں لگاتار بارش کا دور جاری ہے جھما جھم بارش رازدھانی جیپور میں دیکھنے کو مل رہی ہے کہیں جل بھراف تو کہیں کہیں پر جام جیسے ستھی رازدھانی جیپور میں بنی ہوئی ہے حالکہ دیکھیں اس سے پریشانی لوگوں کو ضرور ہوگی کیونکہ دھائی بجے کا یہ سمیں ہے ایسے میں سمجھا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے آفیس سے واپس آتے ہیں یا پھر کچھ بچے سکول سے چھٹی ان کے ہوتی ہیں واپس اپنے گھر کے طرف جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ بارش ضرور پریشانی بن سکتی ہے اسی خبر پر ادھک جانکاری کے لئے ہمارے ساتھ سیم کی شکھا بھی جڑ چکی ہے شکھا کس طریقے موسم کے تصویر نظر آ رہی ہے رازدھانی جیپور میں فلحال اور دیکھئے شکھا سکھا پھر پھر سے چھٹنے کا پریاز کریں گے پر اس سے پہلے تصویر آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ تصویر جہاں جھما جھم بارش دیکھنے کو مل رہی ہے رازدھانی جیپور میں اور دیکھئے جس طرح کا موسم بڑا ہوا ہے رازدھانی جیپور میں